ہم آ چکے ہیں اس وقت مات سر بروز کے کچن کے اندر اور اس وقت یہ ان کے ہیڈ شیف ہیں جو پراثہ بناتے ہیں جی اچھا تو ڈبل چیز ہوتا ہے جی ایک پراثہ میں تین سٹائل جانتے ہیں اچھا یہ نہیں ہے اس سے بھی ایک پراثہ کچھتے ہیں جب ہی آپ کی اتنی اچھی قولیٹی ہے جی لوگ کہتے ہیں اندر چیز ملٹ ہوں گا وہاں ہی اندر آتا ہے یہ پراثہ سے نکس کرتے ہیں یہ فرمز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب یہ پراثہ یہ بھی دیا رہا ہے ہمارا ہاں یہ پرینڈ اس وقت ہم پورے کھنٹر پر آ چکے ہیں اور یہ پرینڈ آپ دیکھے ہیں کہ یہ پرینڈز کے کرم کرم پوری کیا ہے چکے ہیں کہ پرارہ پراثہ آپ رہنگاروں نے دیا ہو گیا ہے تو آج ہم جو آپ کو پراثہ بھی کیلائیں گے کرمہ ہم رہا میں پراثہ رہے ہیں پراثہ رہی ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ پراثہ رہی ہوگیا ہے اس وقت اللہ ہے بناتی ہے کہ آپ یہ روز کا جو ہے سپیشل چھیکن چیز اوملیٹ ہے اور آپ دیکھ ستے ہیں کہ چیز کی پیر اس پر ایسی حمودہ سے اس کو احانت ہے اوملیٹ بھی اچھا ہے بہت اچھا ہے پر جو ہے پلاتا ہے نو وہ ہال دیفرم پورا ایسا لگ رہا ہے دیکھیں بھا 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 کہ پورا جیسے نو اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمائیوں منیف اور آپ دیکھ رہے ہیں منیف کی آج میں صبح جلدی اٹھ گئے آج اتوار کا دن ہے تو میں نے سوچا کہ چلو آج بورڈ بیسن پر جا کے ناشتہ کیا جائے تو ناشتے کے لیے میں بورڈ بیسن پر آ گیا ہوں اس وقت جو ہے یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے ماسٹر بروس ہے یہاں پہ اکثر ہم رات میں بروڈ بروس کھانے آتے ہیں تو ان کا ناشتہ بہت عبدست ہے بہت بہترین قسم کا ناشتہ ہے تو ہم نے کہا کہ آپ کو یہاں پہ لے کے چلتے ہیں تو پھر چلیں ہمارے ساتھ جی دوستو تو ہم آ چکے ہیں اس وقت مہادی سوڑ بروڈز کے کچھن کے اندر اور اس وقت یہ ان کے ہیڈ شیف ہیں جو ان کے پڑا بناتے ہیں جی اسلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم کیا نام ہے آپ کا وصیم 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 بھائی وصیم بھائی کب سے ہائیں یہاں پر 10 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے اور آج آپ ہمیں کیا بنا کر دے رہے ہیں چکر مشروم چیز پراتھا چکر مشروم چیز پراتھا سب سے پہلے کیا کرتے ہیں پہلے چیز ڈالیں گے چیز ڈالیں گے کمہ ڈالیں گے اچھا اس طرح مشروم ڈالیں گے پھر اوپر چیز ڈالیں گے اچھا تو ڈبل چیز ہوتا ہے ایک پراتھا میں تین سلائج اچھا یہ نہیں اسے بہت پراتھے کے نا جب ہی آپ کی اتنی اچھی قولیٹی ہے یہ لوگ کہتے ہیں اندر چیز ملٹ ہوگا باپ ملٹ کے اندر آتا ہے یہ ایسے نکس کرتے ہیں پہلے دوستو آپ دیکھیں یہ کیسے یہ تو پاکستانی جو ہم کٹا کٹ بناتے ہیں یہ اس کی طرح بن گیا یہ مکس ہوگا یہ مکس ہوگا اچھا یہ کٹا کٹ بن کے پیڑا تیار ہو گیا اس کے بعد یہ پیڑا ہو گیا پیڑا ہوں اچھا اس میں پراٹہ ہوتی ہے پچاس کیسام کی پچاس کیسام کی اور پراتھے اس میں پراتھے ہوتی ہے ہوتی ہے پندرہ بیس کیسام کی پراتھے ہے آپ کو دس بارہ سال ہو گئی بناتے بھی ڈی بالکل تو آپ لوگ کیوں کو طائم پا منگ صبح چھے سے دن کا دو ہو گئی دن کا دو ہو گئی جی فرنٹس اس وقت پیڑا برن کے طوے پہ آگیا ہے جی السلام علیکم بھائی اللہ علیہ وسلم کیا نام ہے آپ کا آیاز آپ یہاں پر جو ہے یہ کب سے فرائی کر رہے ہیں یہ ہو گئے اٹھ دس سال ہو گئے آٹھ دس سال یہاں پر ہو گئے ہیں تو آپ کتنے دن میں نکال لیتے ہیں پراتے ماشاءاللہ سے یہ آٹھ میں کے پراتے ایڈیا نہیں ہے ایڈیا نہیں ہے آفتہ بار ہوتا ہے کامام دنوں میں نورمل ہی ہوتا ہے یہاں پر یہ صرف آپ سفید آٹے کا بناتے ہیں یا حلال آٹے کا بناتے ہیں صرف فین ہی ہوتا ہے یہ فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب یہ ان کا جو پراتا یہ تیار ہو رہا ہے ہمارا جی فرنڈ اس وقت ہم جو ہے پوری کاؤنٹر پر آ چکے ہیں اور یہ بھائی کیا نام ہے بھائی آپ کا نعمت اللہ تو آپ یہاں پر پوری نکال رہے ہیں کب سے کام کر رہے ہیں یہ بارہ سال ہو گئے بارہ سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پوری کے ساتھ آپ لوگ کیا کیا دیتے ہیں ترکاری دیتے ہیں ہاتھ نہیں اور ہلوہ بھی ہے ہلوہ نہیں ہے تو ہلوہ دیسی کی میں یا بیسے؟ سال میں فرنڈ آپ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے کرم کرم پوری کال رہے ہیں پیکنی ہے یہ ان کا ہلوہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پراتا ہمارا کرم کرم رہی ہو گیا ہے تو آج ہم جو ہے آپ لوگوں کو پراتا بھی کلائیں گے دیکھائیں گے اس کے علاوہ پوری بھی ہے اور ان کا بہت اچھی لسی بھی جو سب ادھس ہے اور ان کا ایک سپیشل پراتا بھی ہے وہ امیلٹ وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو فرینڈ اس وقت ہم واپس آدھائیں اندر کچھن میں تو بھائی اس وقت آپ ہماری لی کیا بنا رہے ہیں بھی چکن چیز امیلٹ چکن چیز امیلٹ تو اس کے لیے بھی وہی طریقہ ہے کٹا کٹ یہ پاکیزانی ڈالیج پہد ہے ایک ٹھوڈ کو بری کرنا ہے چکن کو بری کرنا ہے اچھا چکن کو بری کرنا ہے دو اٹھ کے دو اٹھتے ہیں دو اٹھے دو اٹھ کے دو اٹھے امیلیٹ کے لئے بھی اتنے لازمات ہیں سب سے پہلے کیا ڈال آپ نے کالی مرچی ڈالی ہے یہ بھی اسی پراتے بھی بنائیں گے یہ بھی رکھا ہے یہ سب مکس کر رہے ہیں اس وقت یہ صورت صبح ساتھ لگے رہے ہیں تو اس لئے ابھی اتنا زیادہ رشبہ نہیں ہے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہمہ گیمیں کی صبح ساتھ شروع ہوگی یہ پراتا ہمارا ریڈی ہوگیا اس کے ذاتھ یہ اوملیٹنوں میں بنا دیا ہے ساتھ میں ڈال دیا ہے آپ دیکھنی گے اس کے پھر آپ چار سلائس کریں گے چیز تلے گی اس کے اوپر چیز تلے گی ہمارا پوری کی طرف کا پھاری سٹھ پہ چلتے ہیں سلام علیکم اسلام علیکم اتاتا نیجا کیا دکھا رہے ہیں اس میں یہ علو ہے یہ علو کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی یمی ابھی کھائیں گے تو آپ کو ریویو دیں گے اس کے علاوہ کہہ دیتے ہیں یہ اپنے چنے یہ چنے تو پلین چنے ہیں مرک چنے ہیں مرک چنے ہیں ہمارا اوملیٹ تیار ہو گئے ہماری ٹیبل میں جا رہا ہے پھر ہم آن جا کے آپ کو ریویو دیتے ہیں یہ پوری ہے اس کے علاوہ یہ آلو کی ترکاری آئی ہے اس کے علاوہ یہ ہمارا چیز مشروم اوملیٹ ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی چھولوں کی ترکاری ہے یہ زہدت قسم کا گرم گرم ہلوہ ہے انہوں نے رائتہ دیا ہے یہ ہمارا جو ہے بسیقلی پرادس ہے یہ بھی ہمیں ٹوڑی دن میں کھاتے ہیں اور آپ کو اس کا ریوی دیتے ہیں ٹی فرینڈ تو اس وقت تقریباً صبح کے ساڑھے ساتھ بجے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اس وقت یہاں ہے اس وقت کراود نہیں ہے اس لئے ہم نے یہاں کوشش کیتی کہ صبح صبح آیا جائے کیونکہ یہاں تو دس گیارہ بجے اکر اتوار کی دن آئیں تو اتنا رش ہوتا ہے کہ بیٹھ رہیں جگہ نہیں ہوتی اور چیز بھی طرح مزیدار قسم بھی نہیں بلتی آپ کو پتا ہے رش میں تو آج ہم آئے ہیں سب سے پہلے جو ہیں ہم یہاں پر ان کی یہ جو ہیں بولیں گے آلو کی ترکاری آپ دیکھیں ماشااللہ سے آلو جیسے گھر میں قتلیاں ہوتی ہیں آلو کی تو وہ بیپل ویسی بنی ہیں آلو کی اس کے علاوہ جو ہیں ان کے یہ چھولے ہیں بہت ہی کھولتے پہ ہیں واو جی فرینڈز یہ دیکھیں یہ بہت ہی کرسپی قسم کی پوری ہے اور یہ جو ہے ہم بنائیں گے نوالا اوہ اوہ ان کے چھولوں میں تو بلکل وہ جو میں نے لہور میں کھایا تھا نا مروف چھولا یہ مروف چھولا تو بسکلی نہیں ہے پر میں نے کراچی میں بہت ساری کھانی ہے حلوہ پوری اس میں بہت بہتر ہے بہت مددار ہے تیوی برس بیسکلی یہ ماسٹر بروز کا جو ہے سپیشل چکن چیز اوملیٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیز کی لیئر اس پہ بہت ہی زبدت ہے اس کو ہم جو ہے بیسکلی ہم نے یہ بھی پراتا چکن مشروم پراتا لیا تھا چیز کے ساتھ اسی کے ساتھ پڑکے کھائیں گے بہت ہی گرم گرم ہو رہا ہے دیئے دیکھیں ہوئے 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 بہت ہی ٹیسٹری جب آدم اس پہ اتنا کھول رہا ہے بہت گرا باگ اس کے دارے ہمیں اوملیٹ کے دارے کھاتے ہیں اوملیٹ بھی اچھا ہے بہت اچھا ہے پراتا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا چکن ڈال دیتے ہیں پر اگر آپ اس کو دیکھیں پورا ایسا لگ رہا ہے پورا جیسے برگر پیٹی میں چکن پیٹی ہوتی چکن پیٹی کی طرح بہت ہی موٹا چکن پیٹی کی طرح بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اپنے 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 پراتا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے میں نے اتنے پراتے کھائے پر وہی بسکلی سارا وہی کیمہ والا ہوتا ہے انہوں نے بھی کیمہ کا کیا پر اس میں جو انہوں نے برگر پیٹی کی طرح بنایا ہے چکن بہت ہی لوتیس بہت اچھا ہے آخر میں ہم حلوے کی باری آئی ہے یہ ہم نے پوری اس کے طرح یہ حلوے پنایا ہے یہ دیکھیں زبردر مطلب جو حلوے میں میتھا ہونا چاہیے وہ میتھا ہے اور اس میں بلکل دیسی کی کا ٹچ لگ رہا ہے اور اکثر میں نے دیکھا بہت سالے جو لوگ ہوتے ہیں یہ حلوہ پوری بناتا ہے ہلوہ منا رہے ہوتے ہیں ہلوہ مزیدہ نہیں ہوتا پر بیکریوں کے جو بھار لگتی ہلوہ پوری ان کا بیکری والوں کو پروپر ہلوہ ہوتے ہیں وہ ہلوہ ہے اور میں اس کو تین آٹ اف نائن دوں گا بہت زبردہ ہلوہ سب سے بڑی بات میتھا ہے میتھا کھایا جائے تو آخر میں دوستوں آپ لوگوں یہ ہی کہوں گا آپ بورٹ بیسن پر جو ہے یہ ماسٹر بروس ہے ان کے یہ ماسٹر بروس ہے اس کے اندر شام کے اندر بھی بہت طرح بار بیکیو بھی ہے ان کا بروس ہے چوبیس جی فرینڈ جیسے کہ بھائی نے آپ کو بتایا ابھی یہ چوبیس گھنٹیں کھلا تھا مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا تو یہاں پر بار بیکیو بھی ہے بروس بھی ہے اس کے علاوہ جو ہے سارا دن ان کا یہ چلتا ہے ناشتہ ان کا پورا ساتھوں دین ہے اور میں آپ سب کو بہت ریکمنٹ کروں گا کہ آپ آئیں یہاں پر اور یہاں پر آکے کھائیئے اور پھر انشاءاللہ جلد آپ سے کوئی نئے بلوک میں لقات ہوگی موسیقی